بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ فیریس سے ہوں گے آپ کو میری پچھلی ساری ریسپی پسند آئی ہوں گی پلیز آپ کومنٹ میں تھوڑا سا مجھے بتایا کریں کہ آپ کو آپ نے گھر میں ٹرائے کی ہیں میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہیں آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے بھنڈیا جو کہ ہر گھر میں کھائی جاتی ہیں اور موسٹ فیورٹ ہوتی ہیں گھرمیوں میں ہی بھنڈیا آتی ہیں اور ہمارے گھر میں بھی بھنڈیا جو ہے وہ میں نے تو بچوں سے کہا تھا کہ میں چکن کے ساتھ بھنڈیا بنا لیتی ہوں یا پھر گوش میں بھنڈیا ڈال لیتی ہوں لیکن بچے کہے تھے کہ نہیں اس طرح بھنڈی کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے آپ صرف خالی بھنڈیا بنائیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ خالی بھنڈیا بنائی جائیں ہمارا تھوڑا سا طریقہ عام طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کے لئے میں آپ کو سارے مسالے بتا دیتی ہوں ہماری ڈیڑھ کلو کے قریب بھنڈیا ہیں اور اس کے اندر ہری مرچے ہیں یہ ہری مرچے جو ہیں ہم بھنڈیوں کے ساتھ ہی ان کو فرائے کریں گے ٹھیک ہے؟ ان کو اچھے سے ہمیں فرائے کرنا ہے بھنڈیوں کو اس کے بعد ہم نے جو انگریڈینٹس لیں ہیں دو بڑے سائز کے پیاز ہیں ہمارے پانچ تقریبا میڈیم سائز کے ہماری ٹیماتر ہیں اور لسن ہے آپ سوچیں ان کے بھنڈیوں میں لسن کون ڈالتا ہے لیکن آپ کا بھی بھنڈیوں میں لسن ڈال کے دیکھیں بھنڈیوں کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرا مسالو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈڑا مچ چلی فلیکس اس کو کہتے ہیں یا کرشت چلی کہلیں آپ ڈڑا مچ ہمارے پاس 2 ڈیبل سپون 1 ڈیبل سپون ہمارے پاس سوکا دھنیا ہے پیساوہ اس کے بعد 1 ڈیسپون ہمارے پاس دھیرا ہے 1 ڈیسپون ہمارے پاس کلونٹی ہے اور نمک آپ نے اس پیس آئے کر ڈالنا ہے جتنا آپ کو پسند آئے جیتنا بھی آپ گھر میں کھایا جاتا ہے نیکسٹ ہم آپ نے ریسیپی کی طرف تلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آئل کو زرم ہونے اس کے لئے رکھ دیا تھا اب اس کے اندر ہم نے یہ بھنیا فرائی کرنایا ہے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے ہم نے اپنی ہنڈیا اس میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں اور میں ہنڈیا جب اس میں ڈال دی ہوں تو ہنڈیوں کے ساتھ ہی میں اس میں نمک نمک ایڈ کر دی ہے اس لیے میں نمک اس میں یہی پر ایڈ کروں اس سے بینیوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ کبھی اس طریقے سے بنا کر دی ہے یہ نمک میں نے ایڈ کر دی ہے اب ہم بینیوں کو فرائی کریں گے جب تک یہ فرائی ہوتی ہے تب تک ہم اپنی دوسری چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں پیاز ٹرماتل وغیرہ ہم کٹ لیتے ہیں ان کو ہم فرائی ہو نگلی چھوڑ دیتے ہیں یہ فرائی ہوں گی ہماری بھنڈی جو ہے وہ تل کے ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اوائل میں سے نکال دی ہے اور ہم نے تھوڑا سا اس میں ہم نے بھنڈی تو زیادہ اوائل میں تلی تھی لیکن اس میں سے ہم نے تھوڑا سا اوائل نکال دی ہے اور اب اس وائل کے اندر ہم سب سے پہلے اپنا ڈالیں گے یہ وان سپون پیساوہ لسن اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن ہم کریں گے پھر اس کے اندر پیاز کو ایڈ کریں گے کلونجی اور پیاز ہم کٹھا ایڈ کریں گے دیکھیں لسن ہلکا سا گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا اس کے اندر ہم کلونجی کو ایڈ کریں گے سا سے ہلکا ساکھوں گے گولڈن براؤن ہو گئے اپنے کے لئے سیاہ جائے اس میں ہم آئل کو کام ہی رکھیں گے کاؤس کی بینڈوں میں بھی آئل ہے اور وہ آئل میں تلی رہی ہیں اگر آپ اس میں آئل رکھنے میں تو زیادہ آئلی سی بنیں گی پھر وہ کھانے میں زیادہ اچھی نہیں لگتا آپ اس میں آئل کو کم رکھیں گے پیاز کو ہم نے براؤن نہ کرنا بس اس کو ہم نے ہلکا سا نرم کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھنڈیوں میں پیاز وائٹ بائٹ اچھا لگتا ہے اور گلاوا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا گلا رہا ہے اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ابھی ہم تھوڑے پان پھر ہم اس کے اوپر ہتن دیتے ہیں کہ میرے خیال سے اب ہمارا ہو گیا نرم ہو گیا یہ دیکھیں براظ ہمارا نرم ہو گیا اب اس میں ہم یہ چلی پیٹس کو ایڈ کریں گے دھنیا ابھی ہم نہیں ڈالیں گے یہ چلی پیٹس کو ایڈ کریں میں تو بندیوں میں بس چلی پیٹس ہی ڈالتی ہوں مطلب بڑا مرتی ڈالتی ہوں میں پچھو بھی لاغ مرتی چونکہ یہ مرتے زیادہ اس میں اچھی لگتا ہے تو اسی لاغ مرتی تھی اچھی نہیں لگتا ہے چلی پیٹس کو ہم ہلکا سب بھولیں گے اس پیٹس پیٹس آپ بندیاں بنائیں آپ کی بندیاں بہت مزے کی بریں گے اور جو نہیں کھاتا وہ بھی کھائے گا اس کو کسی پیٹس بھی بنتی ہیں ساتھ اس کے تنور کی روٹی لے کے آئیں یا گھر کی روٹی بنائیں جیسے جو آپ کو بہت دیں بندیاں سیزن بھی ہے کھانی چاہیے تلنے سے یہ بہت خائدہ ہوتا ہے کہ بندیوں کی جو لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تلنے کی وجہ سے ویسے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا مرچوں کو مول لیا اب ہم اس کے اندر تماثریں بھائی پھائی 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 ہم آنج کو پھڑالکا کر دیں کہ آنج کو اور اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکر ہماری ٹماٹر جو ہے وہ گلد ہیں مسالہ جو ہے وہ اپنا گھیج بوڑ دے اچھے سے ہمارا مسالہ کتنا اچھا ریڈی ہو گیا دیکھیں ہمارے ٹماٹر بھی گل گئے ہیں پیاز نہیں ہمارا دیکھیں کتنا اچھا ہو گئے ہیں ایک چیز میں بتانا سوری بھول گئی تھی guys میں نے اب اس میں حلدی شامل کر لیا بھی 1 ٹیسپون آپ نے اس کے اندر حلدی شامل کرنی ہے مجھے حلدی کا یاد نہیں رہا اب بھی میں نے اس میں شامل کر لیا مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا دیکھیں مسالہ اپنا آئل چھوڑ اس کا مطلب ہے کہ مسالہ ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بھی انڈیا یہ جب انڈیا ہم نے تل کے رکھی ہوئی تھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر ڈالیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ابھی تک مسالہ سوکا دھنیا کیوں نہیں ڈالا اب میں نے اس اس سٹیج پہ آکے سوکا دھنیا اس کے اندر ڈالیں گے جب میں نے اس پچولے کو بند کر لیا اب یہ دیکھیں اب میں سوکا دھنیا اس میں ایٹ کروں گی سوکے دھنیا اس اس طرح سوکا دھنیا ڈالیں سے سوکے دھنیا کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے اور بندیوں کا بھی ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے یہی چیز یہی چیز آپ آلو گوبی اور اس طرح بھی ویسٹیبل میں ٹھیک کر سکتے ہیں سوکا دھنیا ڈالیں دیکھیں اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہے یہ 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 اب ہم آپ کو اس کو دیشاؤ کر کے دکھائیں گے دیکھیں ہماری فائنل لوک بھنڈیوں کی جب آپ ہری مرچے جو ہیں وہ بھنڈیوں کے ساتھ ہی فرائے کرتے ہیں تو ہری مرچے بہت مزے کی لگتی ہیں کھانے میں یہ آپ کبھی یہ طریقہ کر کے دیکھیں جب آپ بھنڈیاں فرائے کر رہے ہوں ساتھ ہی آپ ثابت ہری مرچے اس کے ساتھ فرائے کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا مزے کا ٹیسٹ ہری مرچوں کا آتا ہے بھنڈیوں کے ساتھ امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں کمنٹس ضرور پاس کیا گئے کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے تاکہ آئندہ میں پھر اور زیادہ اچھے طریقے سے یا ذوک و شوک سے کام کروں آپ اس سے میرا حوصلہ بلند ہوتا ہے آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اور آپ لوگ کمنٹس میں اچھے کمنٹس دیتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں اوکے جی باورچی خانہ سے نسرت ندیم کو اجازت دیں اللہ حافظ